موسیقی خدا تیری مراد جو تُو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے مسیح یسو کے عظیم بابر کا جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا بابر کی اسلامتی ہو میں بابری مینویل آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروریم گواہی میں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مباشرہ ماریا یونس آپ سیڈی ایس آف پاکستان کی جنرل سیکٹری ہیں اور آج ہم ان سے ان کی ساری خدمت کے بارے میں اور جو ایک شخصی گواہی جو پرسنل ٹیسٹیمنی ہوتی ہے ان کے بارے میں ان سے جانیں گے جو ضرور ہم سب کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان سے جانیں ان کی ساری خدمت کے بارے میں اور ان کی گواہی کے بارے میں سیسر جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ محسط موجود ہیں تینکیو بابر پائی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میں آپ سبوں کی بہت گریٹفول ہوں نیشنل نیوز کی جنہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے اور سب سے بڑھ کر جو تارک پیارا ہے میں ان کی نہایتی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور بہت اچھا پروٹوکل دیا اور میں نے فیل کیا کہ یہ جیسے گھر کا محول ہے تینکیو باری مچ تو سسنر جی میں آپ کی خدمت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب سے کیا کیونکہ ابھی میں نے جیسے آپ کا انٹرو ڈریکشن کروایا ہے ایز ای جنرل سیکٹی آپ سی ڈی ایس آف پاکستان میں آپ ورک کر رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ شروع سے ہی ان کے ساتھ ہیں یا بعد میں آپ نے جوائن کیا اس حوالے سے اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں میری جو خدمت تھی وہ تو مہندی چائلہوڈ میں بچپن صحیح میں خدمت میں تھی لیکن میں نے دو ہزار پانچ میں سی ڈی ایس آف پاکستان کو میں نے جائن کیا اور ان کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس ادارے کا کیا مطلب کام کیا ہے اس ادارے کا کام کیا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ڈیسائپلشپ کیسے ہم نے اپنے آگے شکردوں کو تیار کر کے کس طرح بھیجنا ہے اور دوسرا سنڈے سکول ہمارے بہت ہیں 45 سکول ہیں ڈیفرنٹ پلیس پہ ڈیفرنٹ سٹیز میں یا لاہور میں ڈیفرنٹ سٹیز میں 45 سکول ہے جو ہمارا ہیڈ آف سیور انڈالا میں ہے جو ہمارے بہت سے ان کا نام ہے ساجد منو چیرمن ساجد منو صاحب وہ سائیوال میں رہتے ہیں تو ہم زہتر آٹ آف سٹیشن بھی جا کے کام کرتے ہیں فیصل آباد اکارا ایسے ڈیفرنٹ پلیس پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور خاص پر پھٹو پہ جاتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں اور جو مین یہ کام ہے ہمارا سنڈی سکول کے ساتھ ہے تاکہ آپ بچوں کو مرچائیڈ ہوت سے ہی گرومنگ ان کی کر رہے ہیں مصیح میں جس طرح وہ جسم میں قد و کامت میں بڑھ رہے ہیں جس طرح روحانیت میں بھی یہ بھی کرتے ہیں اور پھر نوجوانوں کے لئے بھی ہم پروگرام کر لیں ڈرکس کے اوپر بھی ہم کام کرتے ہیں اور نوجوان کس طرح وہ موٹیویٹ ان کو کرنا چاہیے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے کوئی سپیشل پلیس ہے آپ کے پاس یا آپ دور ٹو دور جا کے کرتے ہیں جیسے سپیشل پلیس ہے حضرت ہے کیونکہ میں نے بتایا جیسے ہیڈ آفیس مارا رنڈالا میں ہے سنٹر میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی آپ کا لاہور میں بھی ایسا سنٹر ہے آفیس نہیں ابھی جب تو نہیں ہے لاہور میں کیونکہ میں لاہور جی جی میں دور ٹو دور جاتی ہوں جہاں لوگ بلاتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ فنکشن کرتے ہیں وہاں پہ خدا کا میسیج دیتے ہیں رشاد اعظم کی آپ تکمیل کر رہے ہیں بس تُم سب قوموں میں جا کر شگیت بنا خداوند آپ کی خدمت کو اور بڑھائے آپ کی حدوں کو اور بڑھائے اور آپ خداوند کی رشاد اعظم کی تکمیل کر سکے تو یہ پرورم جو ہمارا ہے اس کا نام جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گواہی ہے تو آپ کی کوئی ایسی پرسنل ٹیسٹیمنی جو ہمارے ناظرین کے لیے ان کے ایمان کی ترقی کا باعث ہو کہ آپ کس طرح سے خدمت میں آئیں کوئی ایسی گواہی ہے کیسے میری لائیف چینج ہوئی لائیف چینج ہوئی اوکے این تینکی بہری مچ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے میں مسیح میں آپ سبوں کی سلامتے چاہوں گی کیونکہ یہ میری بہت بڑی گواہی ہے اور جس نے میری زندگی کو ٹوٹل چینج کر کے رکھتی ہے میں یہ پہ بتاتی چلوں کہ بچپن میں جب میں بہت چھوٹی تھی اور میں اس فاملی سے بلونگ کرتی ہوں کیونکہ ایسی فاملی سے بلونگ کرتی ہوں میں ایسی فاملی سے بلونگ کرتی ہوں جو میرے پیرنس تھے جو میرے فادر تھے وہ چراک چلاتے تھے وہ مسیح میں اتنے نہیں تھے اور ان کو جو بدرویں تھی سم لوگ جو ہوتے ہیں وہ بلیو نہیں کرتے کہ جی ان کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کیونکہ اکارڈنگ ڈو پاک اللہ میں ان کا اکسپٹ ہے اگر ہے تو خدا ویسی نکال دیتے تو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے فادر کو اس حالت میں دیکھا چیزیں آ جاتی تھی ان کو پرحاضر ہو جاتی تھی ان کا بورا حال کر دیتی ایک دفعہ میں بتاتی چلیں ایک دفعہ وہ پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا باتروں میں جا کے اپنے ہاتھ دوتے تھے اور یہ بڑی تکلیف تھے بات تھی کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ایک دن ایسا ہوا کہ پھر میری فادر کی دیت ہو گئی دیت سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں بھلا کے بہن بھائی کو کٹھا کیا اور ہمیں بتایا کہ یسو کے علاوہ کوئی آپ کو نجاد نہیں دے سکتا انہوں نے جب ہم سے یہ کہا دوسری انہوں نے ہم سے یہ بات کی کہ آپ کے گردن پر تلوار بھی ہو تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا چاہے گردن آپ کی کٹھے یہ باتیں جو تھی میرے ذہن میں سٹک ہو گئی اور اس کے بعد ان کی دچ کے بعد میری جو مدر تھی وہ کافی بیمار رہتی تھی کبھی ایک ہفتے ایک بعد کبھی کچھ کبھی میرا بھائی ڈر رہا ہے کبھی کچھ تو وہ تب میں مجھے بھائی ڈر رہا ہے میں ڈٹ گئی میں نے کہا اگر تو زندہ خدا ہے ابھی بھی میرے یہ کھڑے ہو رہے ہیں میں نے کہا اگر تو زندہ خدا ہے تو آج مجھے بتائے گا کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور میں نے فاسٹنگ رکھ لی تین دن کا میں نے روزہ رکھ لیا کہ میں تب تک نہیں کھولوں گی جب تک مجھے پتا نہیں چلے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے اور اس کے بعد بودھ کے ٹائم میں نے شام کے ٹائم کھانا کھایا جو کھایا لیکن اس وقت بسے یہ ہی تھا کہ میں نے دیکھنا چاہتی اور جیسے تھرستے فرائیڈے گزرا ہفتے کا دین آیا تو رات کا ٹائم تھا سارے سو رہے تھے تو اس کے میری عادت تھی بچپن میں میں پاک کلام کو اپنے پاس رکھے سوتی تھی اور جیسے ہوا میں نے فیل کیا میں جیسے سو نہیں کہہ سکتی تھی جیسے خاف اور اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ کئی بندہ ہے اس نے وائٹ ٹی چوکا پہنا ہوا ہے ہاتھ پہ یہ دیئے جل رہے ہیں اور جیسے انٹر مین گیٹ سے ہمارے انٹر ہوئے ہیں اور جیسے وہ انٹر ہوئے ہیں جیسے اسے میں لیٹی تھی وہ یہاں پہ کھڑا ہوئے ہیں کھڑا ہوئے اس کے بعد میں نے فیل کیا میرے ہاتھ میں آنکھ کھلی میرے ہاتھ اسے ہوگے پاؤں ہاں سے اور وہ اس کے ایک ایسے دیا اس نے گرایا دوسرا دیا پھر بقیدہ مجھے واظ ہی واظ اتنی سریلی آواز تھی اس نے کہا اے بیٹی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تیری مدر کو ہے یہ چیزیں ہیں جسے آپ توبہ کرو گے آپ خدا کے طرف آو گے اور یکتم میری جب آنکھ کھلی تو اس سے پہلے میرا بھائی ڈھرا وہ پاکلا میرا اٹھا کے لے گیا اور میری زندگی میں ایسا جھوڑ کے رکھتے اس واقعے نے کہ میری زندگی ٹوٹلی چینج ہوگی میں بلکل کمپلیٹلی میں نے احد کر لیا کہ میں خدا کے علاوہ نہیں اور یہ اس پر ایج کیا تھی بندرہ سال بندرہ سال اور تب سے آپ نے خدا اپنی زندگی میں اپنا لیا اپنا لیا اور اس کے بعد آپ خدبت کا آغاز کر جی اس کے لئے بقاعدہ کوئی سیمیلی وگر آپ نے کی نہیں میں کونونسن جو سکول سے پڑھی میں نے میٹر کیا پرائیویٹ میں نے کالیج کیا میں نے گریجویشن کی ویڈیویشن کی ویڈیویشن کی اور لیکن جو میری جو میری دوست نا کچھ میں اپنا دوست سمجھتی تھی اس کو اپنا استاذ سمجھتی تھی میں نے خود اپنی سٹڈی کیا پاک کلام کدر ریڈ کیا جی کچھ ریڈ کیا پھر خود ہی میں نے یہ یہ ٹیم تھا پاک کپڑی کونوں پہ ایسے گھروں کے سامنے رکھ دیتی سکول میں جب میں پڑھتی تھی سکول کے آگے رکھتی تھی کوئی ڈھالے گا پر اس پہ لکھتی تھی ایک ہاتھ کو دیا دوسرے ہاتھ کو پتا نہ رگنا چاہے اور میں نے وائٹ کپڑے پہنا شروع کر دی بلکل وائٹ ریس وائٹ اسے سکاف لیا اور میں چکا چکا جا کے منادی کرتی تھی یہ اس سے واقی نے مجھے چینج کر دی اور اس کے پاس آپ نے اپنا خداون کو دے دیا میں نے اپنا ٹوٹلی خداون کو دے دیا اور ابھی تک آپ still have to know i am still in jesus اور آپ جو cds ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی جیسے آپ نے بتایا بھی کہ شگردیت شگردوں کو آپ تیار کر رہے ہیں جی شگردوں کو بھی تیار کر رہے ہیں دوسرا cds like a family ہم ایک فائملی کی طرح ہے ہم اپنی پاکٹ سے ہم کام کرتے ہیں جس سے ضرور تو ہوتی ہے ہم راشن بھی دیتے ہیں بچوں کے پاس بھی جاتے ہیں پھر ڈیسائپل یعنی کہ تیار بھی کرتے ہیں شگردوں کے آگیا کے تلاتے بھی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنوں کو تو تعلیم دیتا ہے سب سے بڑی بات ہے مسلم لوگوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں ہمارا جو مسلم ہیں ڈریکٹر محسن رسل صاحب ہیں اور رنڈالا میں جو مسلم ہوگا ان کے ساتھ بھی ملکے ہم بقاعدہ جب ہم جاتے وہ ہماری عبادت میں فرسٹ ایسے وہاں پہ بیٹھتے ہیں پہلے فلور پہ اور بقاعدہ سنتے ہیں اور بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں سسر جی آپ کی گواہی میں نے سنی ہمارے ناظرین نے بھی سنی بہت شاندار اور جس طرح سے آپ نے آپ کو مضبوط کیا اور خدا کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ جب تک تو مجھے جواب نہیں دے گا تب تک میں اپنی اس حالت کو نہیں چھوڑ جو میں روزے میں تجھ سے ٹھان رکھا خدا خدا آکر اس نے آپ کی ساری بات جواب دیا ناظرین بہت شاندار گواہی اور ضرور جب ہم کوئی اپنی زندگی میں مصمم ارادہ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات ہمارے ساتھ چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے ارادے کو پورا کرنا شروع کرنے میں مدد کرتی ہے تو جس طرح سے ابھی سسٹر ماریا نے بتایا کہ میں نے کہا کہ مجھے والدہ کی بیماری کے بارے میں بتائیں کیونکہ ہم نے اپنے باپ کو دکھو دیا ہے لیکن ہم اپنی ماں کو اس طرح سے کھونا نہیں چاہتے تو خدا ہم یہ سنسی ان کے ایمان کے مطابق وہ خود آئے انہوں نے خود اپنی بیٹی کو پکارا اور ان کی بات کا انہیں جواب دیا تو یہی چیز میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی چیز کو ٹھان دیتے تو کچھ بھی نمکی نہیں ہر چیز وہ اپنی الہی قدر سے پوری کردے تو اس پروگرام کو دیکھتے رہی یہ ضرور آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا اور آپ کا ایمان بڑھائے گا اور آپ اور جانہ خدا میں مضبوط ہوتے جائیں ابھی مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت قواہی کے ساتھ مجھے مجھے مجھے